ہلا گاؤں میں محمد حنیف نام کے شخص کے ساتھ بڑی ٹراجڈی ہو گئی دراصل غزشتہ چار دنوں میں اس کی دو سو سے زیادہ بھیڑوں نے نامعلوم بیماری کی وجہ سے دم توڑ دیا بھیڑوں کی اچانک ہلاقت سے پورے گاؤں میں بھیڑ پالنے والوں میں خوف کا محول پیدا ہو گیا گاہ والوں نے اسے وبا قرار دیا ہے چار دنوں قبل جب پندرہ بھیڑوں کی لاش محمد حنیف کو ملی تو جانوروں کے ڈاکٹر سے دبا لے کر آئے لیکن دوسرے دن پھر قریب بیس بھیڑوں نے دم توڑ دیا اس کے بعد ہاہاکار مچ گیا نہ ان کا بیماری کا پتہ چاہتا ہے نہ کسی چیز کا کوئی کہنے لے گے ان کو بھائی یہ گاس خراب لگا تو ڈاکٹر نے ان چیک کیا بھو بھی نہیں ہے جی کیا پتہ انہوں میں کسی نے کچھ کیا ہوگا لیکن وہ بھی نہیں ہے انہوں نے بہت سے یہاں پر لائے بھلین بھی کچھ نہیں بنا ادھر رامن کی جتنی بھی ٹیم میں تھی جتنے بھی ڈاکٹر تھے وہ سب آئے ادھر انہیں ان کو ٹریٹویٹ کیا تو ابھی تک ڈاکٹر یہی بولتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگتا ہے بیماری کا کوئی کچھ نہیں ہمیں ہم بار بار ڈاکٹروں کو پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مال دو سو ترنجہ نگ میرے تھے دو سو ترنجہ نگ میں سے جناب علی میرا دو سو مال چلے گیا میں ڈاکٹروں کو بار بار یہی پوچھتا ہوں کہ آپ بولو اس کی کی یہ اس کو مریض کیا ہے اس کو بیماری کونسی ہے مجھے اس کا پتہ چاہیے ڈاکٹر اس وقت تک مجھے انکار ہے کہ وہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں لگتا ہمیں بیماری کا جب تک میرا دو سو مال چلے گیا دائی سو میں سے ہمارے پاس بچا ہے تیس چالیس مال توڈل یعنی دونوں چیزیں ہم پال رہے ہیں اس میں اور ہماری یہی روزی روٹی تھی